کعبے سے موں دشمنان حیدر نے پھر آکے کعبے سے موں دشمنان حیدر نے نمازیں جتنی پڑھیں اتنا ہی عذاب ملا کعبے سے موں دشمنان حیدر نے نمازیں جتنی پڑھیں اتنا ہی عذاب ملا ارے عدو اے آل محمد پہ بھیجی جب لانات تھی بے وضو کی عبادت منگر سوان تھی بے وضو کی عبادت منگر سوان ملا اور میں سوچتا تھا میں سوچتا تھا کہ یہ کیوں علی کا دشمن ہے میں سوچتا تھا کہ یہ کیوں علی کا دشمن ہے حسب نصب کو جو دیکھا بہت خراب ملا حسب نصب کو جو دیکھا بہت خراب ملا یہاں بھی کوئی نہ آیا کبھی علی کے سوا یہاں بھی کوئی نہ آیا کبھی علی کے سوا جو قبر میں بھی پکارا تبوترام حیدر 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 تو میں ایک سرا سا تھوڑا سا ذہن میں سوال آتا ہے کہ پہلے چار میں سے پیش کرنا اے عدو فاطمہ تجھ سے گلا کوئی نہیں اے عدو فاطمہ تجھ سے گلا کوئی نہیں یہ خطہ تو ماں کی ہے تیری خطہ کا ماشاءاللہ اے عدو فاطمہ تجھ سے گلا کوئی نہیں یہ خطہ تو ماں کی ہے تیری خطہ کوئی نہیں اور ڈاکسہ موجود ہے کہ ہر طبیبِ معتبر نے ایک ہی نسخہ لکھا ہر طبیبِ معتبر نے ایک ہی نسخہ لکھا بغزیلِ بیت کی بھئیہ دواؤں کے ہر طبیبِ معتبر نے ایک ہی نسخہ لکھا بغزیلِ بیت کی بھئیہ دواؤں اور اڑھنے آئے ہو بیماری میں جو بیٹی کے گھر اڑھنے آئے ہو بیماری میں جو بیٹی کے گھر کیا پیمبر آپ کے گھر میں رضا کوئی نہیں آئے ہو بیماری میں جو بیٹی کے گھر کیا پیمبر آپ کے گھر میں رضا کوئی نہیں جس کے ہر پیوند پا لکھی ہو آیات شفا ریشمی شالے تو ہیں ایسی رضا کو بواز بلند سلوات مومنین امام زمان عجلہ و فرجہ کے نام پہ بلند ہو اور توانا دو تشملہ ہیں برائے میں ہر مانے بلند کی توانا آگے ترشیل آئی آئے آئیے مہینے باردی کر بواز بلند سلوات ماشاء اللہ مولا سلامتے ہیں آپ لوگ مومنین اگی آئیے آگی آئیے محمد وعالی محمد باردیگر مواز بلند سل آباد ماشاءاللہ محمد محلیٰ آپ لوگ سلامت رکھیں کیا کہنے خبلہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات بروے خوشنو دیئے سانیہ زہرہ بلند سل آباد بے پانا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات اتنے شوق سے سماس فرما رہے ہیں جبکہ آج ترنم کا دور ہے میں کیا پڑھ سکتا ہوں بہرحال ایک چارم سر سانیہ زہرہ کی خطن میں کہ آخر کو ختم کر دیا بیعت کا مسئلہ آخر کو ختم کر دیا بیعت کا مسئلہ طالب نہ ہوگا کوئی بھی اب کائنات میں طالب نہ ہوگا کوئی بھی اب کائنات میں کہ زینب نے صبر و ضبط کی چادر میں باندھ کر بیعت کی لاش پہ ایک دن ہے رہ فرات بیعت کی لاش پھیک دید مہر فرات اور چھوٹے شہزادے کی بارگاہ میں چار مصرے یعنی دیکھیں کس کس خوبی سے مولا عطا کرتے ہیں کہ تاریخ اسے کہتی ہے ششماہ مجاہد تاریخ اسے کہتی ہے ششماہ مجاہد جو باپ کے ہاتھوں پہ تبسم سے لڑا ہے اور آشور کو جو گھٹنیاں چلنے بھی نہ پایا ارے اسلام اسی بچے کے پہلوں پٹھا موسیقی 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 تاریخ اسے کہتی ہے ششماہ مجاہد جو باپ کے ہاتھوں پہ تبسم سے لڑا ہے آشور کو جو گھٹنیاں چلنے بھی نہ پایا اسلام اسی بچے کے پیروں پہ کھڑا ہے ارے شکاست شکاست لکھ دی رضا خور ملاک بازو پر اسے ایک بچے نے جو تیر سے بھی چھوٹا تھا اسے ایک بچے نے جو تیر سے بھی چھوٹا تھا اٹھوو کے اپنے لہو میں صفیلہ بیعت وہ مسکراتا ہوا قتل گہ سے لوٹا تھا ومسکراتا ہوا قتل گہ سے لوٹا تھا ہم میں موضوع کی طرف انشاءاللہ اس طرف تھا حاضر ہو رہا ہوں فضلات کی خدمت میں مولا بل فضل عباس کی شان میں انشاءاللہ دل چاہتا جب لوگ سننے والے ہوں تو سنانا چاہیے ہائے ہائے کچھ مسلمان نظر عباس دلاور چھوڑ کر کچھ مسلمان اب انشاءاللہ نظر ہوگی محفل کے بعد کہ کچھ مسلمان نظر عباس دلاور چھوڑ کر گندہ پانی پی رہے ہیں آبے کوسر چھوڑ کر گندہ پانی پی رہے ہیں آبے کوسر چھوڑ کر جن کو سن سن کر ازاداری سے بچے دور ہوں جن کو سن سن کر ازاداری سے بچے دور ہوں ایسی تقریریں کرو مولا کا ممبر چھوڑ کر ایسی تقریریں کرو مولا کا ممبر چھوڑ کر اور یہ نیا مفہوم کا شیر پیش کرنا ہوں کہ گرنے والا جب بھی دے آواز اس کو تھام لیں گرنے والا جب بھی دے آواز اس کو تھام لیں اپنے ہاتھوں کو گیا ہے وہ یہیں پر چھوڑ کر گرنے والا جب بھی دے آواز اس کو تھام لیں اپنے ہاتھوں کو گیا ہے وہ یہیں پر چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کو گیا ہے وہ یہیں پر یہ اور بات جسم پہ بازو نہیں منگر یہ اور بات جسم پہ بازو نہیں منگر قبضہ ہے ابھی وقت پہ حیدر کے لال کو قبضہ ہے ابھی وقت پہ جہاں وقت کو روک دیا رکا رہتا قبضہ ہے ابھی وقت پہ حیدر کے لال کا چودہ سو سال ہو گئے پیدا ہوئے منگر ام البنی کا شیر ہے بتی سال کا سال موسیقی برای خشنودیہ کامرابنیہ شنبولن در سالبات خوشک ہوتوں پر تبسم اور موجیں بے قرار پیاس کوئی اور شے ہے پیاس ہے کچھ اور شے تشنا دہانی اور ہے پیاس ہے کچھ اور شے تشنا دہانی اور ہے ارے رکھ کے سر ابباس کے پیروں پا کہتی ہے فراد ارے آپ کے چلو میں کیا کچھ اور آپ کے چلو میں آقا اور سلاوات بھیجائے آہ رکھ کے سر ابباس کے پیروں پا کہتی ہے فراد آپ کے چلو میں کیا تھوڑا سپانے اور ہے آپ کے رکھ کے سر ابباس کے پیروں پا کہتی ہے فراد رکھ کے سر ابباس کے چلو پا کہتی ہے فراد آپ کے چلو میں کیا تھوڑا سپانے اپنا سر موجہ دریہ پہ رکھ کر رضا اپنا سر موجہ دریہ پہ رکھ کر رضا ایک پیاسہ بڑے چینسے سو گیا ایک پیاسہ بڑے چینسے سو گیا اور یہ فضیلت یہ فضیلت ملی صرف باباس کو ہاتھ کٹتے ہی مشکل کچھا ہو گیا کہ خود خود پیاس ہی نے مو نہ لگایا اسے رضا خود پیاس ہی نے مو نہ لگایا اسے رضا پانی پانی تو پاؤں چوم کے چلو میں آگیا خود پیاس ہی نے مو نہ لگایا اسے رضا ارے پانی تو پاؤں چوم کے چلو میں آگیا اب ہشر تک اٹھے گا ہر ایک موج سے دھوان پیاسہ سمندروں کے کلیجے جلا گیا اب ہشر تک اٹھے گا ہر ایک موج سے دھوان پیاسہ سمندروں کے کلیجے جلا گیا اور شبیح شبیح روزہ عباس سے جو بھی لپڑ جائے شبیح روزہ عباس جو بھی لپڑ جائے میرا ایمان ہے ہر کی طرح قسمت پلٹ جائے شبیح روزہ عباس سے جو بھی لپڑ جائے میرا ایمان ہے ہر کی طرح قسمت پلٹ جائے کہا عباس نے آقا اگر از میں وغا دے دیں سپاہ شام ہے کیا چیز یہ دنیا اُلٹ اُلٹ جائے سپاہ شام ہے کیا چیز یہ دنیا اُلٹ جائے اگر تلوار مل جاتی تو دل میں سوچ رکھا تھا اگر تلوار مل جاتی تو دل میں سوچ رکھا تھا ستم زندہ جس سے آج وہ شہ رکھ ہی کٹ جائے ستم زندہ اگر تلوار مل جاتی تو دل میں سوچ رکھا تھا ستم زندہ ہے جس سے آج وہ شہ رکھ اور یہ کہ کہ حضرت عباس نے نیزہ سنبھالا ہے جسے ہو زندگی پیاری نبے دریا سے ہٹ جائے یا بس یا بس یا بس یا بس یا بس یا بس جسے ہو زندگی پیاری لبے دریا سے ارے اٹھا کر آب چلو میں کہا سکین آدھا سے اٹھا کر آب چلو میں کہا سکین آدھا سے اگر چاہوں تو مشکیزے میں یہ دریا سمٹ جائے اگر چاہوں تو مشکیزے میں یا دریا سمٹ جائے کہا آباس نے شان قلم ہو یہ تو ممکن ہے کہا آباس نے شان قلم ہو یہ تو ممکن ہے منگر یہ ہو نہیں سکتا قدم مقصد سے ہٹ جائے منگر یہ ہو نہیں سکتا قدم مقصد سے ہٹ جائے اور رضا یہ سوچ کر ہر پل گزار و زندگانی کا امام اثر کی کس دن نقاب رخ لڑ جائے جب واقعے کسہ ہوا ہے تو مولا ابو الفل الباس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس سے مطالق ہے کہ ہو گیا ہوتا جو اس دور میں پیدا عباس ہو گیا ہوتا جو اس دور میں پیدا عباس نام تیرا بھی کس حوالوں میں آتا عباس اب معصومیت کی شرط تھی ہو گیا ہوتا جو اس دور میں پیدا عباس نام تیرا بھی کس حوالوں میں آتا عباس تیرا کردار جو معصوم نہ ہوتا عباس تیرا کردار جو معصوم نہ نہ ہوتا عباس فاطمہ زہرہ نہ کہتی میرا بیٹا موسیقیت تیرا تیرا کردار جو معصوم نہ ہوتا عباس تو فاطمہ زہرہ نہ کہتی میرا بیٹا عباس جب جب نبی زادی نے خود اپنا کہا ہے بیٹا تو فقر سے کہیے محمد کانا ہوتی رین ، رین رین زی رین رین تیرا ز landsca موسیقی تیرا کردار جو معصوم نہ ہوتا فاطمہ زہرہ نہ کہتی میرا بیٹا آباس اور جب نبی زادی نے خود اپنا کہا ہے بیٹا تو فخر سے کہیے محمد کا نواز فخر سے کہیے محمد کا نواز آباس ارے جن کے گہوارے جھلانے کا ملک آتے تھے ارے جن کے گہوارے جھلانے کا ملک آتے تھے انہی ماموں نے جھلایا تیرا جھلایا موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی تیرا کردار جو معصوم نہ ہوتا عباس فاطمہ زہرہ نہ کہتی میرا بیٹا عباس جب نبی زادی نے خود اپنا کہا ہے بیٹا فقر سے کہیے محمد کا نواسہ عباس اور جن کے گیوارے جھلانے کو ملک آتے تھے ان اماموں نے جھلایا تیرا جھلا بات ان اماموں نے جھلایا اس کو میں اس کو یہیں ہی روک کے چانم اسرے بیچ میں پیچھ کروں پھر باقی انشاءالباد کہ یہ کون محو خواب ہے بچہ یہ کون ہے محو خواب بچہ علی کھڑے مسکرا رہے ہیں یہ کون ہے محو خواب بچہ علی کھڑے مسکرا رہے ہیں حسن پسینے کو پوچھتے ہیں حسین جھولا چھو یہ کون ہے محو خواب بچہ علی کھڑے مسکرا رہے ہیں حسن پسینے کو پوچھتے ہیں حسین جھولا چھلا رہے ہیں اور کہا یہ کہہ کہ زینب نے ہاتھ چھو میں یہ میرا غازی ہے باوفا ہے علم ملے گا اسی کو ایک دن ابھی سے بازو بٹھ رہے ہیں علم ملے گا اسی کو ایک دن ابھی سے بازو جب نبی زادی نے خود اپنا کہا ہے بیٹا فخر سے کہیے محمد کا نواز آبا جن کے گیوارے جھولانے کو ملک آتے تھے ان اماموں نے جھولایا تیرا جھولا باز اور جن کے جن کے پیغمبر آزم نے لیے تھے وہ سے جن کے پیغمبر آزم نے لیے تھے وہ سے ان کے ہوتوں نے تیرے ہوتوں کو چھوما جن کے پیغمبر آزم نے لیے تھے وہ سے ان کے ہوتوں نے تیرے ہوتوں کو چھوما باز جن کے پیغمبر آزم نے لیے لیے تھے تیرے ضرورت ان کو کربلا کے لیے تھے تیرے ضرورت ان کو سب کے مولا ہے علی ان کا سہارا عباس ارے موجزہ موجزہ یہ ہے تیرے جسم پہ بازو بھی نہیں موجزہ یہ ہے تیرے جسم پہ بازو بھی نہیں اور سب سے انچا ہے آج بھی تیرا موجزہ یہ ہے تیرے جسم پہ بازو بھی نہیں سب سے انچا ہے علم آج بھی تیرا باز کٹ گئے ہاتھ تو روحِ ابو طالب نے کہا کٹ گئے ہاتھ تو روحِ ابو طالب نے کہا تھام لے تھام لے دانتوں میں مشکیزہ کا تسمہ عباس تھام لے دانتوں میں مشکیزہ کا تسمہ عباس ارے پیاس کی پیاس کی اپنی سکینہ جگ قسم دے دیتی پیاس کی اپنی سکینہ جگ قسم دے دیتی پیاس کی اپنی سکینہ جگ قسم دے دیتی اَلْقَمَا سَرْبَا اُٹھَا لَا تَا كِلَا عباس اور نماز کے بعد جو زیارت ہوتی ہے اَلْقَمَا سَرْبَا اُٹھَا لَا تَا كِلَا عباس اَلْقَمَا سَرْبَا They do زیارت تیری ہم پڑھتے ہیں کے بعد نماز دیکھا کرتی تھی سکینہ تیرا چہرا عباس دیکھا کرتی تھی سکینہ تیرا چہرا عباس اور میں محول کو بدلنے کی نہیں چار میں صرف آنے پڑھ رہا ہوں اور واقعی دنیا میں ایسی کوئی قوم نہیں ہے کہ جتنے ڈولر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش جتنے ڈولر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش اتنا ہم نام پا مولا کے لٹا اتنا ہم نام پا مولا کے لٹا دیتے ہیں اور سال میں چھپتی ہیں بیدت کی کتابیں جتنی اتنا ہم بچوں کو دس دن میں پڑھا دیتے ہیں سال میں چھپتی ہیں بیدت کی کتابیں جتنی اتنا ہم بچوں کو دس دن میں پڑھا دیتے ہیں ہمارے بچے وہ بچے ہیں جو محرم میں ہمارے بچے وہ بچے ہیں جو محرم میں بنا حسین کو روئے بحل نہیں سکتے بنا حسین کو روئے بحل نہیں سکتے ارے یہ موجزہ یہ موجزہ بھی عجب ہے حسین کے غم میں زلیل آنکھوں سے آنسوں نے اور آنسوں نے نکلنے کا ایک سبب اور بھی ہے کہ رومال میں ہوروں نے رکھا بڑھ کے عدب سے یعنی میں نے احتیاط بڑھتی ہے معصومہ علمیان کو یہ بھی زحمت نہیں دی کہ وہ آنسوں لینے کے نہیں آئیں رومال میں ہوروں نے رکھا بڑھ کے عدب سے آنسوں غم شبیر میں پلکوں پہ جب آیا آنسوں غم شبیر میں پلکوں پہ جب آیا ارے وہ وہ مجلس شبیر میں روحی نہیں سکتا جس نے کبھی مجلس کا تبرک نہیں کھایا آخیر میں چار مصرے پڑھ کے رات جب میں نے اپنی ماں بہنوں کے بارے میں سوچا تھا تو ایک میں نے کچھ شیر کہتے ہیں وہ میں پڑھوں گا اور اس بچے کو سننے کے بعد پھر وہ ضروری ہو گیا کہ پڑھوں میں تو پہلے چار مصرے اور سن لیجئے کہ یہ کیسی مجلس اور تبرک کیا کیا کام کرتا ہے کہ فرشِ ازاپا آتے ہی ایسا لگا رضا فرشِ ازاپا آتے ہی ایسا لگا رضا اب جتنے یہاں بیٹھیں کچھ پتہ نہیں گھر پہ کیا ہو رہا کاروبار میں کیا ہو رہا کل کچھ نہیں فرشِ ازاپا آتے ہی ایسا لگا رضا جیسے ہر ایک فکر کی حد سے نکل گئے ایک بات دیکھئے کوئی بھی شریف بازرف انسان کتنا ہی بھوکا ہو لیکن کبھی کسی سے کھانا نہیں مانگ سکتا لیکن یہ تبرک ہے کہ انسان دوڑ کے لیتا فرشِ ازاپا آتے ہی ایسا لگا رضا جیسے ہر ایک فکر کی حد سے نکل گئے اے مجلسِ حسین شریفوں کی آبرو اے مجلسِ حسین شریفوں کی آبرو لاکھوں غریب تیرے تبرک پا پل گئے لاکھوں غریب تیرے تبرک پا پل گئے لاکھوں غریب تیرے تبرک پا پل گئے اب میں حضرتی نئے اشار پیش کر دوں آپ کی خدمت میں کیونکہ راتی کہیں اس لیے یاد نہیں ہے وہ میں زبان نہیں پڑتا ہوں بہرحال مجور ہے معاف فرمائیں گے کہ آشور کو پانی نغزہ دیتی ہے مائے آشور کو پانی نغزہ دیتے ہیں مائے بچوں کو عزادار بنا دیتی ہے مائے بچوں کو عزادار بنا دیتی ہے مائے اور بے شیر پا بچوں کو فدا کرنے کی خاطر بے شیر پا بچوں کو فدا کرنے کی خاطر آشور کو گہوار سجا دیتی ہے مائے آشور کو گہوار سجا دیتی ہے مائے اور جیسے ہی علم آتا ہے ابباس کا گھر میں بس سب کیا جلوس نکلتے ہیں سب منظر سب تصور اپنے نظروں میں رکھو کہ جیسے ہی علم آتا ہے ابباس کا گھر میں گہوار میں بچوں کو جگہ دیتی ہے مائے گہوار میں بچوں کو جگہ دیتی ہے مائے اور بچوں کو وفادار بنانے کی غرض سے بچوں کو وفادار بنانے کی غرض سے ابباس کے پرچم کی ہوا دیتی ہے مائے کہ بچوں کو وفادار بنانے کی غرض سے ابباس کے پرچم کی ہوا دیتی ہے مائے سکھلاتی ہیں سکھلاتی ہیں بچوں کو غلامی کا سلیقہ سکھلاتی ہیں بچوں کو غلامی کا سلیقہ در پر رضا خانے کے لٹا دیتی ہے مائے در پر رضا خانے کے لٹا ہے اور جب انیومنے کرتی ہیں شبیل کا ماتم جب انیومنے کرتی ہیں شبیل کا ماتم خود ہاتھوں کو بچوں کے اٹھا دیتی اور بھولے نہ کبھی بھولے نہ کبھی حضرت عباس کو بچے بھولے نہ کبھی حضرت عباس کو بچے چھوٹا سالم گھر میں سجا دیتی بھولے نہ کبھی حضرت عباس کو بچے بھولے نہ کبھی حضرت عباس کو بچے چھوٹا سالم گھر میں سجا دیتی ہیں مائے اور عباس کے صدقے میں سلامت رہیں بچے ہر سال انہیں سکہ بنا دیتی ہیں مائے ہر سال انہیں سکہ بنا دیتی ہیں مائے اور جب جاتی ہیں راتوں کو عزا خانے میں اکثر جب جاتی ہیں راتوں کو عزا خانے میں اکثر سوتے ہوئے بچوں کو جگہ دیتی ہیں مائے اور مولا پدرود اور یزیدوں پہ تبرہ مولا پدرود اور یزیدوں پہ تبرہ بچپن ہی میں بچوں کو سکھا دیتی ہیں مولا پدرود مولا پدرود اور یزیدوں پہ تبرہ بچپن ہی میں بچوں کو سکھا دیتی ہیں مائے ارے کل عمر میں کل عمر میں جتنا یہ پڑھا کرتے ہیں مفتی کل عمر میں کل عمر میں جتنا یہ پڑھا کرتے ہیں مفتی دس روز میں بچوں کو پہا دے دس روز یعنی ایک نیا پہلو نکلا ہے ایک نیا پہلو کس طرح سے انتقام لیا جاتا ہے دیکھیں رونے کو جو لوگ بدد بتاتے ہیں تو کیا ہوتا کل عمر میں جتنا یہ پڑھا کرتی ہیں مفتی دس روز میں بچوں کو پڑھا دیتی ہیں یوں مارتے ہیں یوں مارتی ہیں بانی بدد کے تماشے یوں مارتی ہیں بانی بدد کے تماشے ہستے ہوئے بچوں کو رولا دیتی ہیں مائے ہستے ہوئے بچوں کو رولا دیتی ہیں مائے آشور کو بے شیر کے لشکر کا سپاہی آشور کو بے شیر کے لشکر کا سپاہی پہنا کے کفن سب کو بنا دیتی ہیں مائے اور یہ بچہ جو پڑھا تو اس کی نظر چار مصر مولا اس کو اس کے والدین کو سلامت لکھے کہ رٹوا کے کوئی ایک ربائی کے کچھ اشار رٹوا کے کوئی ایک ربائی کے کچھ اشار زاکر انہ سرور کا بنا دیتی ہیں مائے رٹوا کے انہیں رٹوا کے انہیں ایک ربائی کے کچھ اشار زاکر انہیں سرور کا بنا دیتی ہیں مائے اصغر کی بھی کہ اصغر کی کبھی پیاس کو بھولے نہ یہ بچے اصغر کی کبھی پیاس کو بھولے نہ یہ بچے شربت کی سبیلیں بھی لگا دیتی ہیں مائے خود جتنا سنا اپنے بزرگوں کی زبانی خود جتنا سنا اپنے بزرگوں کی زبانی بچوں کو وہ تاریخ رٹا دیتی ہیں مائے بچوں کو وہ تاریخ رٹا دیتی ہیں جب آتے ہیں کرتے ہوئے شبیل کا ماتم جب آتے ہیں کرتے ہوئے شبیل کا ماتم موچوم کے جینے کی دعا دیت بس سماعت فرما چار پانچ شیر کی زحمت اور ہے کہ جب آگ پا کرتے ہیں یہ شبیل کا ماتم جب آگ پا کرتے ہیں یہ شبیل کا ماتم موچوم کے جینے کی دعا دیتی ہیں مائے اور تھک جاتے ہیں جب کرتے ہوئے ماتم شبیل تھک جاتے ہیں جب کرتے ہوئے ماتم شبیل سائے میں فرے رے کے لٹا دیتی ہیں مائے سائے میں فرے رے کے لٹا دیتی ہیں مائے اور یوں کرتی ہیں اب یوں کرتی ہیں یہ عابد بیمار پا قربان یوں کرتی ہیں یہ عابد بیمار پا قربان کہ بچپل ہی میں زنجیر تھما دیتی ہم یوں کرتی ہیں یہ عابد بیمار پا قربان بچپل ہی میں زنجیر تھما دیتی ہیں مائے اور تا عمر نمک خار رہے کرب و بلا کے تا عمر نمک خار رہے کرب و بلا کے مجلس کا تبرک بھی کھلا دیتی ہیں مائے مجلس کا تبرک بھی کھلا دیتی ہیں اور جب جب بھی پڑا وقت ازاداری کے اوپر جب جب بھی پڑا وقت ازاداری کے اوپر بچوں کو شہادت کی دعا دیتی ہیں مائے جب جب بھی پڑا وقت ازاداری کے اوپر بچوں کو شہادت کی دعا دیتی ہیں مائے اور جاتے ہوئے دنیا سے فقط بچوں کو اپنے جاتے ہوئے دنیا سے فقط بچوں کو اپنے ہر غم کی دواش کے عزا دیتی ہیں مائیں ہر غم کی دواش کے عزا دیتی ہیں مائیں اور جیسے ہی رضا پرچم غازی نظر آیا جیسے ہی رضا پرچم غازی نظر آیا ہاتھ ان کا زیارت کو اٹھا دیتی ہیں شکریہ شکریہ جزاک اللہ مولا سلام جناب زینب کی شان میں سماعت فرمالیں حضور کہ بیان ہو کیا کسی سے عزمت کیا بتا سکتا ہے کوئی تری عزمت زینب کیا بتا سکتا ہے کوئی تری عزمت زینب سات معصوموں نے کی تیری زیارت زینب کیا بتا سکتا ہے کوئی تری عزمت زینب پانچ تو سمجھ میں آتے ہیں دو بتانے پڑ رہے ہیں کیا بتا سکتا ہے کوئی تری عزمت زینب سات معصوموں نے کی تیری زیارت زینب ارے خون دل خون دل عابد و باقر کو پلا کر برسو تو نے بچوں کی طرح پالی عمام الزینب تو نے بچوں کی طرح پالی عمام الزینب جلتے خیمے سے جو عابد کو اٹھا کر لائے جلتے خیمے سے جو عابد کو اٹھا کئی قطعے ایسے میں اس لیے نہیں پڑتا کہ آپ حضرات جہاں جلتے خیمے سے ایک میں نے گوشہ نکالا فضیلت کا شہزاز زینب کی شجاعت کا اندازہ لگا ہے جلتے خیمے سے جو عابد کو بچا کر لائے کس کے سینے میں کلے جا ہے سوائے سینب دیکھیں اب سماس فرمائے کچھ کے سینے میں کلے جا سوائے ایک مولا کو ایک مولا کو اٹھایا تھا نبی نے خمے ایک مولا کو اٹھایا تھا نبی نے خمے نو اماموں کو ہے کاندھوں پہ اٹھایا تھا نو اماموں کو ہے نو اماموں کو ہے نو امام کہنے کے بعد بھی دل تسلی نہیں پائی تو پھر آگے اور بات بڑھانے کی کوشش کیے نو اماموں کو ہے کاندھوں پہ اٹھایا تھا کٹے جس روز رن میں حضرتِ عباس کے بازو کٹے جس روز رن میں حضرتِ عباس کے بازو اسی دن سے تیرے بازو کے اوپر نیل ہے نو اماموں کو ہے اسی دن سے تیرے بازو کے اوپر نیل ہے اٹھا کر اٹھا کر جلت خیمے سے بھتیجے کو نہیں لائی تیرے کاندھوں پہ ساری نسلِ اسمائیل ہے زینب تیرے کاندھوں پہ ساری نسلِ اسمائیل ہے زینب نہیں ابھی اور بات بھتیجے ابھی تیرے کاندھوں پہ ساری نسلِ اسمائیل ہے زینب عصر کے بعد بھی مقتل میں کھڑی ہے زینب عصر کے بعد بھی مقتل میں کھڑی ہے زینب آج تاریخ قد سے بھی بڑی ہے عصر کے بعد بھی مقتل میں کھڑی ہے زینب آج تاریخ قد سے بھی بڑی ہے ارے ایک نیزا ہی سہی مل تو گیا ہے عباس ارے ایک نیزا ہی سہی مل تو گیا ہے عباس ارے شام کوفہ میں رسن بستا لڑی ہے زینب شام کوفہ میں رسن بستا لڑی ہے زینب رک جاتا رک جاتا بعد عصر شہادت کا قافلہ رک جاتا بعد عصر شہادت کا قافلہ زینب اگر نہ ہوتی شہیدوں کے ساتھ میں زینب اگر نہ ہوتی شہیدوں کے ساتھ میں ارے یہ کہہ کے اتمی نان سے شبیر سو گئے یہ کہہ کے اتمی نان سے شبیر سو گئے ارے اسلام تیرا ہاتھ ہے زینب کے ہاتھ میں اسلام تیرا ہاتھ ہے زینب کے ہاتھ ارے فراتِ کربلا تجھ کو تیرا پانی مبارک ہو فراتِ کربلا تجھ کو تیرا پانی مبارک ہو تھے جتنے عشق وہ سب پی لیے سیراب ہے زینب تھے جتنے عشق وہ سب پی لیے سیراب ہے زینب رسن بستا تو تُو نے کر لیا اب لے تو چل ظالم درے کو فاہو لٹنے کے لیے بیتاب ہے زینب اور ایک احسان ایک کرم جنب زینب کا پوری کائنات پہ ایسا ہے بہت سے لوگ بچائرے جو جانتے نہیں کہتے ہیں کہ جب اسلام میں سر کو چھپانا بالوں کو چھپانا واجب ہے چیرہ دکھا سکتے ہیں تو آخر جنب زینب نے بال کیوں ڈالے چیرہ تو کھلا وہ دا بالوں کو بھی بکھر دیا تو یہ اتنا بڑا کائنات پیسان ہے کہ اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا ارے وہ آج بھی ہے وارشت تطہیر کل بھی تھی سر سے ردا اتار کے ظالم نے کیا لیا سر سے ردا اتار کے ظالم نے کیا لیا ارے ہو جاتی ہو جاتی ایک لمحے میں اندھی یہ کائنات وہ تو یہ کہیے بالوں سے چہرہ چھپا لیا ہو جاتی ایک لمحے میں اندھی یہ کائنات وہ تو یہ کہیے بالوں سے چہرہ چھپا لیا وہ تو یہ کہیے بالوں سے چہرہ چھپا لیا بیان ہو کیا کسی سے عظمت و توقیر زینب کی انشاءاللہ دل سے دعائیں دیجئے گا کہ بیان ہو کیا کسی سے عظمت و توقیر زینب کی پڑھا کرتے ہیں جب خود من قبض شبیر زینب بیان ہو کیا کسی سے عظمت و توقیر زینب کی پڑھا کرتے ہیں جب خود من قبض شبیر زینب کی کہ فرشتوں نے کیے سجدے رسولوں نے قلم چوما لکھی جب قاتب تقدیر نے تقدیر زینب کی لکھی 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 کیا حقیقت ہے پرے جبریل جل جائیں تصور میں بھی گر چھولیں حد توقیر زینب قلم قلم کی کیا حقیقت ہے پرے جبریل جل جائیں تصور میں بھی گر چھولیں حد توقیر زینب کی اور سپاہ شام کیا سورج کی بھی بینائی کھو جاتی سپاہ شام کیا سورج کی بھی بینائی کھو جاتی نظر آ جاتی جو تھوڑی سی بھی تنویر زینب کی نظر آ جاتی جو تھوڑی سی بھی تنویر زینب کی قلم کو بیچنے والوں نے تاریخ بدل ڈالی قلم کو بیچنے والوں نے تاریخ بدل ڈالی بدل پائے نہ لیکن آج تک تحریر زینب کی قلم کو بیچنے والوں نے تاریخیں بدل ڈالی بدل پائے نہ لیکن آج تک تقریر زینب کی کہ زمین زمین چپ آسمہ خاموش کوفے میں کوفے میں ہے سناتا زمین چپ آسمہ خاموش کوفے میں ہے سناتا اور قیامت قیامت سانس رو کے سنتی ہے تقریر زینب زینب خاموش جم مطمئن دیکھا خلیل اللہ تک تے رہ گئے تصویر در وحد ترمیتوں کے درمیان شم مطمئن دیکھا خلیل اللہ تک تے رہ گئے اک کلام پاک دل کی آنکھوں سے سو مرتبہ پڑھئے کلام پاک دل کی آنکھوں سے سو مرتبہ پڑھئے کہیں تب جا کے ہوگی تھوڑی سی تفسیر زینب کلام پاک دل کی آنکھوں سے سو مرتبہ پڑھئے کہیں تب جا کے ہوگی تھوڑی سی تفسیر زینب کی اور ازا خانے ہائی ازا خانے سفارت خانے فرزند زہرہ ہیں آنکھوں ماں یاد آتی تھی تکا کرتے تھے سورت شبر و شبیر زینب کی کسی بھی غم جب حد سے سوا ماں یاد آتی تھی تکا کرتے تسورت شبر و شبیر زینب اور قیامت تک قیامت تک کوئی بھی آنکھ اس کو چھو نہیں سکتی آخری شعر ہے کہ قیامت تک کوئی بھی آنکھ اس کو چھو نہیں سکتی امام عشر کے سینے میں تصویر زینب کی